تو گائیز آج میں نے بریانی بنائی ہوں تو بریانی کا نام ہے انگارہ مسالہ دم بریانی یہ دیکھئے کتنی مزیدار لگ رہی ہے دیکھنے میں اور کھانے میں تو لا جواب بریانی ہے اور یہ میں کیسے بنائی ہوں آپ کو فل ریسیپی ملے گی تو چلیے گائیز آپ کو فل ووچ کرنا ہوگا تو دیکھئے اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فراخان ویلوگز میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں تو گائیز یہاں پر دیکھیں میں نے سارا سامن لے کر نیچے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ اچھے سے اس کو سب مسالے دکھانا اور لگانا ہے تو سب سے پہلے میں نے دیڑ کیلو ہڈی والا مٹن نہیں ہو آپ چاہے تو بیگر ہڈی والا مٹن بھی لے کر بنا سکتے ہیں میں نے اس کو تین سے چار پانی سے اچھے سے واش کر کے لی ہوں مٹن کو اور مٹن کے پیسے کو میں نے اچھے بڑے سائز میں رکھی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہڈی والا لی ہوں میں کر کے اب اس میں سارے مسالے میں آپ کو ڈال کر بتاتی ہوں کہ ہم میں کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں 200 گرام دہیں کھٹا والا دہیں ڈالوں گی میں یہاں پر یہ بیریانی کے لیے ہمیں کھٹا دہیں لینا ہے اور مسالے دیکھیں گے 2 ٹی بل اسپون ٹککہ مسالہ لی ہوں میں 2 ٹی بل اسپون کشمیری لال میرز پورڈر ہے 2 ٹی بل اسپون دھنیا پورڈر ہے 1 ٹی بل اسپون نمک ہے نمک میں نے صرف مٹن کے حساب سے لی ہوں اور آپ کو اپنے پیسٹ کے حساب سے نمک لینا ہے یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈال دی ہوں میں اور سارے مسالے شاہی مسالے ڈالیں گے آج یہ شاہی مسالوں سے بیریانی بننے والی ہے اور یہاں پر دیکھیں 3 ٹی بل اسپون میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالی ہوں اور 3 میڈیم سائز کی پیاست کو لے کر میں پتلی سلیس میں کٹ کر کے ڈالیں گے کچھی پیاست ہی مسالوں میں مکس کریں گے پانچھے ٹاماٹر لیں گے اس کو بھی واش کر کے ہم پتلی سلیس میں کٹ کر کے ڈالیں گے اور یہاں پر میں نے ریڈ فوڈ کلر ڈالی ہوں اور یہ کیوڑا وارٹر ہے نا وہ ڈالیں گے 2 ٹی بل اسپون اور یہ بریستہ ڈالیں گے میں نے اس کو ہاتھ سے مسل کر رکھی دی برون کر کے پیاس کو رکھی دی تو گائیز مجھے وہ برطن چھوٹا لگ رہا تھا مسالہ ملانے میں تو میں نے برطن کو چینج کر لی آپ بھی کھلے برطن میں ڈالنا اور یہ دیکھیں شاہی بریانی مسالہ بھی ڈالیں گے یہ چھوٹا پاؤچ میں ڈال رہی ہوں لے کر اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی گلاس سے میں ایک گلاس بھر کر تیل ڈالی ہوں یہ سائز میں نے رکھی ہوں اور یہ گھیے دیکھیں اصلی پیور گھی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ اصلی پیور گھی کتنا دیکھنے میں کتنا الگ اور کتنا اچھا لگتا ہے پیور گھی کی تو باتی الگ ہوتی ہے اب یہ ڈال دیں گے اور ہرہ دھنیا پودینہ ڈالیں گے ایک ایک موٹھی ہرہ دنیا ایک موٹھی پودینہ لے کر اس کو واش کر کے بارک کٹ کر کے ڈالیں گے اور یہ دیکھیں چھے سے ساتھ ہری مرچیوں مرچیوں کو میں نے اچھے سے واش کر کے ڈیٹ کے ساتھ ہی ڈالی ہوں اس کے ڈیٹ میں نے الگ نہیں کی اب اس کو مکس کر کے لیں گے تو یہاں پر میں نے مکس کر کے لے کر دیکھیں رکھی ہوں اور اس کو چار گھنٹے رکھنا ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں نے صرف ایک سے دیڑ گھنٹہ ہی اس کو رکھی ہوں آپ کو چار گھنٹے فریج میں رکھنا ہے تو گائز یہاں پر دیکھیں میں نے ککر کے اندر مسالہ جو لگا کر رکھی تھی مٹن وہ ڈال دی ہوں اور گیس بھی آن کر دی ہوں پکنے کے لئے رکھی ہوں اور چمت سے مکس کرتے رہیں گے اب میں ککر کے ڈھکن لگا کر رکھ دوں گی گوش اچھا گلنے تک یہ دیکھئے میں نے ہائے فلم پر رکھی ہوں تو گائز یہاں پر چیک کر رہی تھی مٹن گلہ یا نہیں تو مٹن گلہ باقی تھا تو میں ہلدی دالنا بھول گئی تھی تو یہاں پر ہلدی دال رہی ہوں آدھا ٹیبل سپون اور یہ دیکھیں کاجو کا دردرہ پیس کر ڈالیں گے کاجو کو میں بارہ سے پندرہ کاجو لے کر اس کو دردرہ پیس کر اس میں ڈالی ہوں کیونکہ یہ شاہی ہے ویریانی تو اس کو شاہی مسالوں سے ہی بنانا ہے تو اس کے لئے ہم واپس سے گیس پر رکھ دیں گے گلنے کے لئے تو اب یہاں پر میں چانوال بوائل کرنے کی تیاری کر رہی ہوں گائز تو دیکھیں یہاں پر سارے کھڑے مسالے ہیں ڈالچینی بڑی لائچی چکری پھول کالی میری دانے ہری لائچی شازیرہ لانگ تیس پتہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی سب ہے اس میں اور نمک ڈال رہی ہوں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لہنا اور نیمبو بھی دیکھیں اس طریقے سے پیسے کٹ کر کے ڈال رہی ہوں میں اس سے کیا ہوتا ہے چامل بھوت اچھے کھلے کھلے بھنتے اور میں پانی میں پہلے ہی تیل ڈال کر رکھ دی تھی تو دیکھیں گائز یہاں پر مٹن اچھے سے گل چکا تھا اور یہ جو اوپر جو تیل نظر آرہا ہے نا آپ کو تو یہ تیل کو ہم نکال کر ایک واتی میں رکھ لیں گے اس کو بار میں یوز کریں تو یہاں پر ایک واتی بھر کر میں نے تیل نکال لی ہوں اور اس میں بھی تیل اور ریڈی ہے یہاں پر اب نظر آرہا ہوگا اور دیکھیں کوئلے کو جلنے کے لئے گیس پہ رکھی ہوں کوئلے اب یہاں پر کوئلے جل گئے تھے تو میں ایک واتی لے کر کوکر کے اندر رکھی ہوں اور سارے کوئلے اس کے اندر ڈال دوں گی واتی میں اب اس میں تھوڑا سا تیل ڈالوں گی اور دھکن ڈھاپ دیں گے اور یہاں پر دیکھیں چامل بوائل ہو گئے تھے تو میں نے ایک بڑی تپیلی لی ہوں تاکہ اچھے سا کھلا کھلا ہماری ویریانی بنے تو تپیلی کے نیچے اچھے سا میں نے تیل لگا لی ہوں اندر اور پہلے چامل کی ایک لہر لگائیں گے تو کیا ہوتا پڑتا ہے ڈائریک مسالہ ڈالتے ہیں نیچے مسالہ جل جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے چامل کی لہر لگانا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے دودھ میں کیسر ڈال کر بھگنے کے لیے رکھی تھی یہ کیسر کا ہی دودھ ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے کیسر کا تو اس طریقے سے ہمیں کیسر والا دودھ ڈالنا ہے پہلے اب یہاں پر اورنج کلر بنا کر رکھی تھی پانی ڈال کر تو تھوڑا تھوڑا چارہ طرف ڈالیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ پروڑا ڈالیں گے اور دیکھیں میرے کیاڈو بھی میرے باجو میں لیٹی رہتی ہمیشہ اور تھوڑا سا بریستہ ڈالیں گے بھرا دھنیا پودینہ تھوڑا سا ڈالیں گے اب آتی ہے باری مسالہ ہم مسالہ ڈال دیں گے اس طریقے سے چارہ طرف سے اچھے سے مسالہ ڈال کر ہمیں پھلا کر لگانا ہے تو یہاں پر مسالہ کی لہر ہو چکی ہے پھر سے ہمیں چامل کی لہر بچھانا ہے اس طریقے سے تو گائز یہاں پر چامل کی لہر بچھانا ہے لگا دی ہوں اچھے سے اب یہاں پر ڈال رہی ہوں چارہ طرف سے اورنج کلر اور اس کے بعد کیسر والا دھوڑ ڈال رہی ہوں آپ کو کیسر کے دھاگے بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے تو میں نے سارا دھوڑ ڈال دی ہوں چارہ طرف سے اب ڈال رہی ہوں بریستہ اب یہاں پر تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر اوپر سے ڈال رہی ہوں اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ مٹ ڈالیے گا گرم مسالہ پاوڈر اب جو میں نے تیل نکال کر رکھی تھی نا مسالے میں سے اس طریقے سے اوپر سے تھوڑا تھوڑا کر کے چارہ طرف سے ہمیں ڈالنا ہے گیس باٹی اچھے سے ساف کر کے ڈال دیں گے کیونکہ مسالے کا تیل ہے اب ہرا دھنیا پودینہ جو میں نے رکھی تھی بچا کر وہ ڈال دوں گی تو دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ نزدیک سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ویڈیو تو گیس میں نے گیس کے اوپر دیکھے پہلے توا رکھی توا کو اچھے سے گرم کری ہوں ہائی فلیم پر پھر تپیلی رکھی ہوں ڈائریکٹ تپیلی رکھنے سے بیریانی جل سکتی ہے اس لئے توا رکھ کر ہمیں گیس پر پھر بیریانی کا تپیلہ رکھنا ہے اب اوپر سے میں تیل گھی ڈالوگی سوئی گھی ڈالوگی دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اچھے سے ہمیں گھی ڈالنا ہے تھوڑی در گیس دیکھیں گے اس کے بعد ہم ایک دم لو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ ہماری بیریانی اچھے سے دم ہو جائے تو یہاں پر اچھے سے ہماری بیریانی دم ہو گئی تھی تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ ہماری یہ انگارا مسالہ دم بیریانی کیسی بنی تو ما شاءاللہ یہ دیکھئے اتنی زبردست بلگ رہی اور خوشبو تو اتنی اچھی آئی تھی نا پھر اگر مہکنی تھی خوشبو سے تو اوپر سے وائٹ بر چامل کو ہم ایک سائیڈ میں کریں گے پھر یہ دیکھیں یہاں سے مسالے کے ساتھ ہمیں بیریانی کو اس طریقے سے نکال نا ہے اور اور گلی میں شور کے آواز آرہی ہے تو گائز اگنور کریے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری انگارہ مسالہ دم بیریانی ریڈی ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا انار کو ڈال کر گارنش کی ہوں اور سائٹ سے نیمبور کے پیس لگائی ہوں تو یہ دیکھ دیکھ ہم لوگ کھائے نا ہم لوگ سب کو بہت پسند آئی بچوں کو بہت پسند آئی تو آپ ضرور کر ے گا اگر آپ کو میری ریسیپی لگی تو لائک کریے گا شیئر کریے سبسکرائب کریے گا میرے افراخان وڈاکز پر اور آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرور تھے